جی اسلام علیکم فرینڈز کیا رہے امید کرداؤں آپ سو خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی خیریت سے گزر گئی ہوگی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ باکستان کی اگلی سیریز انگلینڈ کے ساتھ ہے مالکہ ہے لیکن 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 کل باکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا اعلان کیا ہے اور باکستان ویسٹ نینڈیز 2012 سیریز کا باقیقت کا طور پر آغاز کرنے کی ڈیٹ بتا دیا ہے جی ہوا تو آج اس پر ہم کچھ بات کر لیں گے کہ کتنے شیڈیولز کس طرح شیڈیول ہے اور کتنے ٹی ٹونٹیز اور ٹیسٹ بغیرہ شامل ہیں اس ٹور میں تو سب سے بہلے اگر ہم بات کریں ٹی ٹونٹس کی تو ہمارے پاس اس سیریز میں پانچ ٹی ٹونٹیز شامل ہیں جن کا آغاز ستائیس جولائی سے بقاعدہ طور پر ویسٹرنیز میں کر دیا جائے گا پہلا ٹی ٹونٹی ستائیس جولائی کو ہوگا اگلا اٹھائیس کو ہوگا اس کے بعد تیسرا جو ٹی ٹونٹی ہے وہ اکتیس جولائی کو ہوگا اور اس کے بعد چوتھا یکمت اگست کو اور پھر پانچواں لاس جو ہے وہ تین اگست کو ہوگا یہ ہیں ٹی ٹونٹیز اور اس کے بعد اگلا نمبر ہمارے پاس آتا ہے ٹیسٹ کا جی ہاں کیونکہ اس سیریز میں ہمارے پاس ون ڈیز موجود نہیں ہیں اور اس وجہ سے صرف دو ٹیسٹ رکھ گئے ہیں جو بارہ اگست سے سولہ اگست تک پہلا ٹیسٹ میں جائے گا اور دوسرا ٹیسٹ میں چھبیس سے چوبیس اگست تک جائے گا تو یہ پورا شیڈیول ہے پاکستان وسز اگست انڈیز سیریز دوہزار اکیس کا اور اس طرح کی اگر کوئی بھی نہیں اپ ڈیٹ ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا اور لیکن اس سے پہلے پاکستان وسز انگلینڈ ہوگا پاکستان ٹور آف اکلینڈ جو بقاعدہ طور پر انگلینڈ میں شروع ہو جائے گا اس کے لئے کچھ ہی دنوں میں ہمیں ٹیم بھی دکھائی دے گی اور پاکستان اپنے نئی ٹیم کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اعلان کر دے گا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور اس کے لئے اب میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بناوں گا سنویل نرائنگ کی بالنگ اٹیک کے بارے میں اور اس کو ہل کر ساتھ ڈسکاس کر لیں گے تو وہ ویڈیو اگلی لازمی دیکھیں گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں سن کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تھیکس بہت